دس مہینوں کی بندش کے بعد بلاخر بہاودین ذکریہ ایکسپریس روانگی کے لیے تیار ہے آج امین افیس اس ٹرین میں خود سوار ہو کر کریچی تک جائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ نئی ڈیویلی ٹرین جو بحال ہوئی ہے دس مہینے کے بعد اس میں کیا کیا سہولتیں رکھی گئی ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹرین اکانومی کلاس لور ایسی ایسی بزنس کی کوچی شامل ہیں اور اس میں کھانے کی ڈیننگ کار بھی شامل ہے یعنی مسافر اگر دورانے سفر کھانا کھانا چاہیں چاہے پینا چاہیں تو ٹرین کے اندر سب کچھ ملے گا بہاو دین زکریہ ایکسپریس کا افتتہ ہونے جا رہا ہے اور افتتہ ہونے جا رہا ہے بہاو دین زکریہ ایکسپریس آج بحال ہونے جا رہی ہے کیا صورتِ آلے دویجنل سپریڈینڈنڈن ملتان پاکستان ریلوے حماد حسن گرزا ہمارے درمیان مجود ہیں حماد صاحب یہ آئیے ٹرین کم بند ہوئی اور آج کتنے مہینوں بعد بحال ہوئی ہے ٹرین کے تعرف کریں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جی سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے جو اگرس میں جب فلٹز آئے تھے تو یہ ٹرین بند کر دی گئی تھی تقریباً دس ماہ کے وقفے کے بعد یہ ٹرین چلائی جا رہی ہے اس میں ڈائننگ کار کی ایڈیشنل فیچر دیا گیا ہے مطلب درانے سفر کوئی کھانا کھانا چاہے جی بالکل کھا سکتا ہے وہ ناشتہ لنچ ڈینر سب کچھ نہیں لے گا ہر چیز کی فیسیلٹی ہے اس کے علاوہ اس میں دو ایسی بزنس ہے تی ایسی سٹینڈڈ ہے اور اس میں یارک ایکانومی کلاس کی کوچیز ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب تک کی جو سیل ہو چکی ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ روپےہ ملتان سٹیشن سے اس کی ٹکٹیں بھگ چکی ہوئی مطلب ہے کہ فلم کا شو ایسا ہٹ جا رہا ہے کہ ابھی ٹرین چلی نہیں پندرہ لاکھ روپے کے ٹکٹیں بھگ گئی ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کی بہت امپورٹنٹ ٹرین ہے اس کے چلنے سے وہ سیب کے علاقوں کو بہت فائدہ ہوگا مطلب ہے جنوبی پنجاب یہ ملتان سے چلی ہے کراچی جائے گی کتنی دیر میں ملتان سے چل گیا کراچی پہنچے گی یہ تقریباً اس کا ابھی چودہ سے پندرہ گھنٹے کا ٹائم ہے جی واہ واہ چودہ پندرہ گھنٹے میں آپ کراچی پہنچ سکتے ہیں سمندر کی سیل کر سکتے ہیں دبگیاں بھی لگا سکتے ہیں سمندر میں اور چاہیں تو اونٹ کی سیل بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کا کرایاں کتنا ہوگا اکانومی کراس کا کتنا اکانومی کا کرایاں انیس سو رپیہ ہے جو کہ باقی ٹرینڈوں سے کام ہے پھر جو ایسی سٹینڈڈ ہے اس کا کرایاں چار ہزار ہے اور جو ایسی بزنس ہے اس کا کرایاں پچھپن سو رپیہ ہے وہ بھی بگایاں ٹرینڈوں سے کام ہے جی جی بالکل جی آپ نے دیویزینل سپریٹینڈنڈنٹ پاکستان ریلوے ملتان حماد حسن رزا صاحب کی باتیں سنی کہتے ہیں کیا زبردست یہ جو بہاودین ذکریہ ایکسپریس ٹرین بہال ہوئی ہے کہتے ہیں انہی پہ آگئی ہے اور یہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا آپ نے بتایا توفہ ہے اور اس کے جو کرائے ہیں عام ٹرینڈوں کے مقابلے میں کم رکھے گئے ہیں تاکہ غریب کی سواری ہے ریلوے چوروں صبحوں کی زنجیر ہے بہترین سفری صورتوں کے لیے اور دورانے سفر آپ نے بتایا کہ اگر آپ کو بھوک لگے چائے پینے کا دل کرے تو گرم و گرم چائے اور کھانا فراہم کرنے کے لیے ڈائننگ کار بھی شامل کر دی گئی ہے بلکل جی شکریہ جی امیر افیز اب بہاودین ذکریہ ایکسپریس ٹرین کے انجن میں پہنچ گئے ہیں اور میرے ساتھ مجود ہیں ٹرین ڈرائیور اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سن میرے نام چودری اصول نہیں ہے سر میں ٹرین ڈرائیور ہوں اور میں ذکریہ اسپریس کو ملتاہن سے روڑی تک ورک کروں گا تو آپ مجھے بتائیں یہ ٹرین ڈرائیور ہیں یا اب دولہ ہیں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں لوگ آپ کو پھول پیش کر رہے ہیں یہ آپ ٹرین ڈرائیور ہیں یا دولہ میں ہیں یہ محبتیں ہیں دوستوں کی ہمارے ڈی اے صاحب کی ایفٹ ہے ان کی ایفٹ سے یہ گاڑی چلی ہے ریسٹ آر ہوئی ہے تو میں ڈی اے صاحب کو خصوصی اپیشیٹ کروں گا ڈی اے صاحب کی کابیجوں سے یہ گاڑی بڑی عرصہ سے بند تھی اور یہ عوامی گاڑی ہے میں عرصہ دس بارہ سال اس گاڑی کو ورک کر رہا ہوں اس کی بڑی کمیشدوں سے محسوس ہوتی تھی ہمارے پسینجر اس کی ایک علیہ دہ ہی سواری ہے مطلب اس کا علیہ دہ ہی حسن اس گاڑی کا اچھا کیا حسن ہے اس کا حسن یہ ہے کہ یہ ملتان کی مطلب لوکل ٹرین ہے اس کا سجاباد بھی ضریف شہید گیلے وال لودرا مبارکو ڈیرانواب لیاقت پور خان پور سٹاپیج ہے اور عوام کے لیے ایک بہت اچھی سہولت ہے کہ فرض کیا ضریف شہید کا مسافر ہے تو وہ اپنے گھر سے چڑھتا ہے اور اپنے گھر سے اترتا ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے سر اچھا تو آپ پہلے بھی یہ ٹرین چھاتے رہے ہیں اور اب دوبارہ ٹرین بھالوں نے پر آپ ٹرین چلا رہے ہیں کیا کہیں گے خوشی سے کوئی میں بہت خوش ہوں آج اور میرے لیے یہ اونر کی بات ہے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر دا کرتا ہوں کہ یہ مجھے اونر ملی ہے کہ اس گاڑی کو میں چلا ہوں بہاودین ذکریہ ایکسپریس میں جو آپ کو دورانے سفر کھانا فراہم کریں گے آپ کو لک آفٹر کریں گے جب چاہیں آپ چائے مانگیں پانی مانگیں یہ لوگ آپ کو کھانا فراہم کریں گے چائے فراہم کریں گے یہ میرے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں امین افیس صاحب اب ان سے بات کریں گے ان کو آج یونی فارم دیکھیں ٹرین کی طرح دلون کی طرح سجیو ٹرین کے جو ڈیننگ کار کے ملازم ہیں انہوں نے بھی نیا یونی فارم پہنا ہے مونوگرام دیکھیں نیا کپرے دیکھیں اکرے ہوئے جیسے مایا لگا ہوا ہے مطلب آج ہی ان کو نئے سوٹ پہنائے گئے ہیں اب ہم ان سے بات کرتے ہیں اب بتائیں جی مسافر اگر دورانے سفر آپ کو کہیں ہمیں کھانا چاہیے چائے لگیں تو آپ کیا کریں گے سر وہ جب بولتے ہیں تو ہم وہ لے کے آتے ہیں ایڈر بناتے ہیں جب کھانے کا پوچھتے ہیں یا چائے کا پوچھتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں تو دورانے سفر جو آپ آواز لگاتے ہیں چائے والا جی کھانے والا کھانے والا بریانی والا جی ایسے زیادہ باز لگا اور نہ کیا کہ چیزوں ساری جنوہ ہو ساری اس کو بتایا چلے آپ آپ بتاؤ سہیتنا پوری باز لگانی ہے جی چائے کھانا بریانی چکن کورما بھائی چورما اور ٹی پیک چائے جو بوٹل جو سلائس اسٹرنگ بوٹل ہر چیز ملتی ہے ٹرین میں سر نہیں باز لگاتے ہیں چائے والا چائے والا بریانی کھانیاں وہ اس طرح کی باز لگا چائے والا چائے چائے کھلے دودھ گرم چائے بریانی چکن چورما اور سب چیز ملے گی کولرنگ بغیرہ جو سب بوٹل ہر چیز سب کچھ ملے گی تازہ کھانا ملے گا اور یہی اس بہت دین ذکریہ ایکسپریس ٹرین کی خوب بھی ہے کیونکہ اس میں ڈیننگ کار ہے مطلب کھانے کی گاری بھی اس ٹرین میں شامل ہے اب ہم آگے چلتے ہیں پاکستان ریلوے ملتان ڈویجن کے ڈویجنل کمرشل آفیسر یعنی ڈی سی او یہ اہدنان مروس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں مروس صاحب ترین کے بارے میں بتھائیے چیز صورتحال ترین کے صورتحال یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے اس کا بڑی تیار ہم نے کی ہے کوشش کیا اس کی صفائی کرائی ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ اس ٹرین پہ ہم کامیاب کریں گیارہ سٹیشنوں کو ٹچ کرے گی ملتان ڈویجن ملتان سے کراچی صرف ملتان سے خانپور تک اس کے گیارہ سٹیشنوں کو ٹچ کرتی جائے گی اور کراچی تک تقریباً سے بھی مسافروں نے چڑھنے ہیں اٹھرنے ہیں تو یہ رفلی ملتان سے چال کے جو کریچی پہنچے گی کتنے پیسے یہ گاری ایک دن میں ایک سائیڈ میں کمائے گی میرا خیال ہے تقریباً اس کو پچیس لاکھ تک کمانے چاہیئے ایک سائیڈ میں پچیس لاکھ خود اور پچیس لاکھ جو کریچی سے ملتان آئے گی وہ پچاس لاکھ رپیہ یہ بہاودین ذکریہ ایک ایک دن میں کمائے گی اس میں ایک 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 سی بزنس ہے اور کھانے کی سہولت بھی ہے بہاودین ذکریہ ایک سپریس اپنی منزل کی طرف روا دوا ہونے کی لیے تیار سٹیشن ماسٹر ایوب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ریلوے کے سینئر جو آفیسرز ملازمین ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے مختصر انفات کریں گے سٹیشن ماسٹر صاحب ابھی بتائیے کیا آپ کہیں گے ٹرین کے لیے حوالے سے یہ زکریہ ایکسپریکس جو آس ہے الحمدلللہ ان کے لیے یہ خوشی کا باعث ہے اور خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کراسی سفر کرتے تھے ملتان کے گرد و نوا کے مسافر سب اس میں جاتے ہیں اور یہ بڑی سہولت ہے ملتان کے عوام کے لیے اور یہ بہت ضروری ہے بہت 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 کیا جائے ہم سب ہم سب خوش ہے یہ دیکھیں جی یہ مارے بڑے پیارے دوست ہے آپ کیا کام ہے جی میں سیشن پہ نہیں میرا ٹرین کے اندر کام ہے میں سٹی ہوں جو بغیر ٹکٹ مسافر اس میں ٹریول کرتے ہیں ہم ان کو چیک کرتے ہیں اور جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتی تو ان کے ٹکٹ بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ ریل کی ارننگ ہے ہم اسے گین کرتے ہیں جو بغیر ٹکٹ مسافر اگر غلطی سے جان بجھ کے ٹرین میں ٹریول ہو جائے تو ہم اس کو ٹکٹ پروائیٹ کرتے ہیں اور ادھر آئیں جی آپ یہ وائلڈ شوٹ کہیں کہ آپ کی مجھے ٹریفک پولیس لگتے سلام آباد کی سر میں ٹی سی آر ہوں ٹکٹ چیک کرتا ہوں گیٹ پر جو مسافر ٹرین سے اتر گیٹ چیک کرتے ہیں کسی چیز کوئی پروبلم ہو تو اس کو حل کیا جاتا ہے اور میں بہت زیادہ تھی لیکن الحمدلللہ ان مسافروں کی بھی اور مجھے بھی حد سے ان سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے ذکریہ ایکس پریکس بہال ہو ملتان ریلوے سٹیشن پر مسافروں سے بات کرتے ہیں کہ بہاودین ذکریہ ایکس بہال ہونے پر وہ کیا کہتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے بہت لوگوں کی دعائیں رنگ لائی ہیں جنوبی پنجاب کی کوئی ٹرین نہیں تھی مسافروں کی کراچی جانے کے لیے اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ دوبارہ دعائیں رنگ لائی ہیں اور دوبارہ یہ ٹرین بہال ہوگی تا کہ لوگ مسافر غریب سارے کراچی تک پہنچ جائیں اور واپس بھی آج اسلام علیکم الحمد اللہ جی جنوبی پنجاب کے لیے جو ٹرین اب چلائی ہے انشاءاللہ بڑی کامیاب ہوگی اور کامیاب رہے گی انشاءاللہ یہ آپ کیا کہیں گے یہ گاری جو چلا ہے بہت اچھی گاری ہے سستے گاری آگری آوام کی گاری ہے یہ اور بہت ہمارے بہت تنگی تھی ٹرین چلنے چلنے سے اور جو دوسری گاری آتی تھی تھی نا اس میں جگہ نہیں ملتی تھی مسافر ادھر سے ادھر جاتے تھے تو یہ ہماری لئے بہت اچھی ہم آرام سے بیٹھ کے آجاتے اور بیٹھ کے چلے جاتے ہیں ٹرین چلنے گا ٹائم ہوا جاتا ہے امیر افیز اب ٹرین بھی سوار ہو کے پھر اچھی تک جائیں گے آٹ 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 اور بلاہیر بہاودین ذکریہ ایکسپریس چل پری اور امیر افیز ٹرین کے ائر کنڈیشن بزنس کلاس میں مجود ہے ایسی بزنس یہ وہ کلاس ہوتی ہے جس میں چھ مسافر بیٹھ سکتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ آرام سے کمفرٹیبل طریقے سے اپنی نشیس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں چھے افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے ایک سب سے اوپر ایک بیچ میں اور ایک نیچے اسی طرح ایک ادھر ایک سینٹر میں اور ایک اسے اوپر مطلب دونوں طرف تین تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور رات کا وقت آ جائے تو آپ آرام بھی کر سکتے ہیں ٹرین کا یہ ڈیننگ کار ہے آپ دیکھیں کیا دلہن کی طرح سجی ہوئی یہ ڈیننگ کار ہے ڈیننگ کار کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پیاری کار جو دورانے سفر آپ کو کھانا فراہم کرے گی جب چاہیں آپ چاہیں کہ چائے پینی ہے دودکتی پینی ہے یا آپ نے وہ والی چائے پینی ہے تو وہ بھی آپ چائے پی سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر ٹائم ہو جائے ناشتے کا تو گبرانا نہیں ہے ٹرین میں آپ کو فل ناشتہ ملے گا ناشتے میں بریڈ ہوگا جیم ہوگا آملیٹ ہوگا فرائی انڈا بھی ہوگا اور جو آپ خواہش کریں ڈیننگ ٹیبل کے جو ڈیننگ کار ہے اس کا جو ٹھیکے دار ہے آپ کو وہ تمام چیزیں فراہم کرے گا اب امیر افیس ٹیشو کے ساتھ ہیں مطلب صفائی اور سترائی کا ایسا زبردست میار ہے کہ دورانے سفر آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کے این مطابق میاری کھانا ملے گا ٹرین کی یہ اکانومی کلاس ہے مطلب عام عوام میں امین افیس گل مل جائیں گے تو اکانومی کلاس ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں ابھی امین افیس آپ بیٹھیں گے آپ دیکھیں کیا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں زبردست امین افیس اکانومی کلاس میں آپ بیٹھ گئے ہیں آپ چاہیں اس کو نیچے کرنا تو وہ نیچے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں کہ آپ نے باہر کے نظارے لینے ہے اور دورانے سفر آپ نے انجوائے کرنا ہے خوبصورت سینری سے تو آپ اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور اس طرح آپ اٹھا کے دورانے سفر انجوائے کر سکتے ہیں امین افیض اب ٹرین کے لور ائر کنڈیشن کلاس میں آگے ہیں اب آپ سمجھیں کہ اکانومی میں اور بزنس کلاس اور لور ایسی میں کیا فرق ہے لور ایسی کا مطلب ہے ائر کنڈیشن تو ہے لیکن اس میں کمپارٹمنٹ نہیں ہے جیسے ائر کنڈیشن بزنس میں چھے چھے کا ڈبا ہوتا ہے یہ چھے چھے کا ڈبا نہیں یہ اوپن ہے اور اس میں بھی اکانومی کلاس کی طرح ایک حصے میں چھے لوگ بیٹھ سکتے ہیں دن کے وقت تین لوگ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں اور تین لوگ دائیں جانے والی نششتوں پر بیٹھ تی ہیں اور اگر رات ہو جاتی ہے تو پھر وہی چھے لوگ اس میں سو سکتے ہیں یہ ہے ٹرین کی لور ائر کنڈیشن کلاس اور اس کی بھی وہی حبی ہے آپ شیشہ نیچے کر سکتے ہیں چاہیں تو شیشہ اوپر کر سکتے ہیں